پرائیم منسٹر نرندر موڈی کے بیان پر انہوں نے کہا ہے کہ آرٹیکل تین سو ستر واپس لاغو کرنا دنیا کے کسی طاقت کی بس کی بات نہیں دنیا کی کوئی بھی طاقت آرٹیکل کو کشمیر میں واپس نہیں لاسکتی پاکستان کے وہ تمام بیانات جس میں ہم نے کہا ہم تین سو جنگیں کریں گے کبھی ہم نے امریکہ سے مدد کی بات کی کبھی ہم نے یونائٹڈ نیشن کے اندر ریزولوشن پاس کی لیکن سب کا سب بیکار گیا پاکستان کی عوام موجود ہیں ان سے بات کریں گے کیونکہ پرائیم منسٹر نرندر موڈی کے اس بیانیوں کو کس انداز سے دیکھتے ہیں اور کیا ریپلائے کریں گے کون بات کرے گا فکیل صاحب بات کریں آگے آجیں تھوڑا جی کیا کہیں گے انڈیا جس طرح سے کشمیر کے اندر اپنی طاقت کا اظہار کر رہا ہے پوری دنیا بلکہ اسلامی کنٹس کچھ بھی نہیں کر پا رہی اسلام علیکم سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ الحمدللہ ہم پاکستانی ہیں اور ہمارا جو جذبہ جنون ہے وہ آپ کے آپ کی کوئی بزرگ بھی اٹھ کے آ جائے نا موڈی آپ سے ہم کہہ رہے ہیں ایزے پاکستانی کہ آپ ہمارا جذبہ جنون ہم سے نہیں چھین سکتے ایزے پاکستانی ون نائنٹی سیونٹی تھری کے تحت جو ہمارے قوانین اسلامی قوانین ہیں ان کے مطابق اگر دیکھیں تو یہ پاکستان ایک لا علاقی بنیاد پر بنا ہے اور یہ یاد رکھئے گا کہ آپ کیا آپ کے آنے والی نسلیں بھی پاکستان کو ایسے نہیں چھین سکتی رہا کشمیر کا مسئلہ تو کشمیر کے لحاظ سے کشمیر ہماری شارگ ہے تو شارگ جو ہوتی ہے وہ انسان کے لیے بہت پارٹ آف جو انسان کا پورا جسم ہوتا ہے اس کا بہت ایک مین حصہ ہے اس میں ہماری سانس چل رہی ہے تو آپ ہم سے ہماری سانس کو کھینچیں یہ ہم سے برداشت نہیں ہوگا تو انہوں نے کر لیا نا آپ کیا کرنا ہے انشاءاللہ ہم اپنے پاکستان کی جو گورمنٹ ہے موجودہ گورمنٹ ہے ہم ہر پاکستانی کہتا ہمارا پاس ایٹم بوم ہے ہر چلتا پھرتا پاکستانی ایک ایٹم بوم ہے ہمارا جذبہ ہی ایٹم بوم ہے بلکل ایسے ہی ہے تو وہ تو چیلنج کر رہے ہیں کہ کوئی طاقت نہیں واپس لائے سکتی انشاءاللہ کیوں نہیں ہم انشاءاللہ لائیں گے یہ یوتھ لائے گی نوجوان لائیں گے ہمارے جذبات کو کوئی مجرور نہیں کر سکتا یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ موڈی تمہاری نسلیں جو وہ بھی ہمیں پاکستانیوں کو بھول نہیں سکتی آپ ایک چائے بیجنے والے اپنی اوقات کے مطابق بات کریں اور دوسرا دودھ مانگیں گے دودھ دیں گے کھیر مانگیں گے کھیر دیں گے کشمیر مانگیں گے تو ہم چیر دیں گے انشاءاللہ میرے بات سنیں ادھر ہے آپ نے کہا دیکھیں آپ نے چائے والے کی بات کی یہ تو ان کی ایک سمجھے جرنی رہی ہے وہ ایک اس کی سوچ چھوٹی ہے ایک اس کی سوچ کپ جیسی ہے وہ اتنے گورنمنٹ بکتن کیسے سمارا اس کا ضمیر بہت چھوٹا تھا اس نے اپنے ملک کو دنیا کی فیب لارجسٹ اکانومی بنا دیا اپنی کرنسی کو مضبوط کیا کشمیر کو کس طرح سے اس نے پاکستان دیکھتا رہ گیا وہ کشمیر لے گئے یہ ساری اچیمنٹ ہے اور دنیا کے سب سے فیمس لیڈر میں ان کا نام آ رہے آپ کیسے چیلنج کر سکتے ہیں یہ بھی ہے کچھ باتیں ہیں جو ہمارے ملک میں بھی ہے ہمارے حکمرانوں میں بھی ہے ٹھیک ہے لہٰذا جو کشمیر کا مسئلہ ہے اس پہ ہم خموش کسی طریقے سے نہیں بیٹھ سکتے ہیں انہوں نے آپ کی ساری طاقتوں کو چیلنج کرتے ہیں آپ کی بات ٹھیک ہے ہم کسی بھی ایک انسان کو دشوار نہیں ٹھڑھیں گے ٹھیک ہے اور آج بھی ہماری وہی آواز ہے ہماری پبلک ہمارے بڑے جو حکمران ہیں سب ایک ہو جائیں یہ مودی کو چیلنج ہے کہ وہ کبھی بھی ہمارے جسم سے ہماری شاہرک کو دور نہیں کر سکتا البتہ اس نے قبضہ کر لیا تو انشاءاللہ ہمارے جذبے کشمیر کے ساتھ ہیں کشمیر کی عوام بھی سن لے پورا پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہے انشاءاللہ وقت آئے گا اور ہم انڈیا سے پورا کشمیر لے کے رہیں گے انشاءاللہ وقت آئے گا اچھا آپ نے کہا وقت آئے گا آرٹیکل انہوں نے ہٹا دیا اور عمران خان صاحب نے بھی سالی ٹریڈ ان کے ساتھ ختم کر دی تھی ان کا چیلنج ہے آو نا پھر انہوں نے کہا بہت کچھ ہو جاتا اخوانستان کا کیا حال کیا تھا ہمارکہ نے وہ دوم دھما کے باگے ہیں ایسی کشمیر میں سے ہوگا انشاءاللہ بات پتک ہے بات پتک ہے یہ بچے سب کہہ رہے ہیں ہماری فوج میں یہ نا فوج کو ہم یہ کہتے ہیں فوج سے بیسے جاں فوج کو کہ ہم پاکستانی آپ کے ساتھ ہیں اچھا اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم انشاءاللہ آخری دم تک آپ کے ساتھ ہیں اچھا تو ان کو اس ٹیپ لینا چاہیے فوج کو آسیم منیر جو ہے آسیم منیر صاحب جو ہے وہ امریکہ کے اندر کہہ رہے ہیں کشمیر کا ایشو حل کرو ادھر سے پرائیم منیسٹر نرندر موڈی کا بیان آتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت مطلب انڈریکٹی امریکہ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل واپس نہیں رہا سکتی جو بھارت نے کہہ دیا تو کہہ دیا دیکھیں جی لاس بات میری ہے آرٹیکلوں سے ہمیں ہم پاکستانی ہیں جو مطلب ہی ہمارے ملک کا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ یہ پاکستانی شریع یعنی ہم محمد امت محمدی ہیں ہمیں کوئی بھی آرٹیکل کی کوئی فکر نہیں ہے جب انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم کشمیر واپس لے لیں گے موڈی چاہے انڈیا چاہے جو مرضی امریکہ چاہے جو مرضی کر لیں انشاءاللہ جب اللہ کا حکم ہوگا تو ہم کشمیر واپس لیں ان کا کہنا ہے کہ اللہ کا جب حکم ہوگا آپ سے بات کریں گے آگے آجے ساری عمر کتابوں میں پڑھایا گیا کشمیر کا مطلب پاکستان کشمیر شارک لیکن کشمیر سامنے ترقی کرتا چلا گیا کشمیر آگے بڑھتا چلا گیا کشمیر کے اندر خوشحالی آگی لیکن ہم نے اپنے کشمیر میں کیا کیا دیکھیں جی بیسیکلی سب سے پہلے ہمارے حکمرانوں کی ساری گلتی ہے کہ انہوں نے کبھی بھی کشمیر کے اوپر سیاست کییا سیاست کرتے رہے ہیں اس کا کوئی پروپر حال نہیں نکالا اس وجہ سے ہم سب لوگ یہ جہاں پر کھڑے ہیں کشمیر ہم لیں گے بیسیکلی ہم اپنے لیول پر کوئی کام نہیں کر سکتے یہ جو ہماری پولٹکس پارٹی جو حکمران بیٹھے ہیں میری ان سے یہ پیل ہے کہ آپ کشمیر کے لیے کوئی کام کریں ان کی اوام ہمارے طرف دیکھتی ہے وہ منتظر ہے کہ ہم کچھ کریں انہوں نے اپنے گھروں کے پر پاکستان کے جھنڈے لگائے ہوئے ہیں وہ پاکستان کو اپنا ملک مانتے ہیں وہ زمانے چلے گے اب ہر گھر پر ترنگیں لے رہے ہیں اتنی ترقی ہوگی جہاں پر ترقی ہے جہاں پر فائدہ ہر بندہ ادھر ہی جائے گا بیسیکلی یہ بات نہیں ہے وہ پاکستان کے ساتھ تھے ہیں اور کھڑے رہیں گے کشمیری ہمیشہ یہی کہتے ہیں کھڑے ہیں کھڑے تھے کھڑے رہیں گے آپ کی بات ہم کنسیڈر ایک منٹ کے لیے کر لیتے ہیں ہم نے ان کے لیے کیا کیا چل میں وہی تو کہہ رہا ہوں ہم عام لیول پر بندہ نہیں کچھ کر سکتا یہ میں ہوں یہ سارے لوگ ہیں یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے جس کو ہم ووٹ ڈالتے ہیں بیسیکلی ہمیں تو اس کا گریبان پکڑنا چاہیے نا کہ آپ نے کشمیری کے لیے کیا کیا ہم نہیں کچھ کر سکتے ہم تو صرف ووٹ دے دیا جو سیاستدان بیٹھتے ہیں پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھتے ہیں ماری فواج بیٹھتے ہیں آپ سے ایک بات کرتے ہیں اگر ہم کشمیر کے مستر کو چھوڑ کے دونوں ممالکے بھی دوستی کی بات کریں کاروبار کی بات کریں یہ بھی ملک ترقی کرے گا وہ اوریڈی ترقی کر رہے ہیں اس سے ہمیں کتنا اپنے فائدے کو ہم نہیں دیکھ رہے ہیں ہم صرف جنگوں کے نعرے لگا رہے ہیں بیسیکلی یہی بات ہے اگر ہم ٹریڈ ان کے ساتھ کریں تو ہمارے ملک کو بہت زیادہ فائدہ پہنچے گا اور بہت زیادہ فائدہ پہنچے گا اور میں ریسنٹی میں بھی بائیڈ کی کنٹری سے ہو کر رہا ہوں کس کنٹری سے دوبائی سے تو میں نے وہاں پر دیکھا ہے انڈین قوم کے اندر بہت شہور ہے اس کمیرڈو پاکستانی ہمارے اندر وہ شہور نہیں ہے ہمارا جو کشن سسٹم بہت گندہ کیا وہ اندروں نے سیاست کے نام پر سب تماشا کر رہے ہیں کوئی کسی کے بارے میں نہیں سوچ رہا نوجوان کے بارے میں نہیں سوچ رہا یہ حالات ہیں اب ہم کیا کر سکتے ہیں ہم مجبور ہیں باقی میرا یہی پیغام ہے کہ حکمانانوں کو اور جو ہماری پاک فواج ان کو چاہیے کہ اس ٹوپک پہ کوئی پروپر حال نکالیں اس طرح کے سیاست نہ کریں جی میں کشمیر لے دوں گا تو ووٹ لے لیے میں کشمیر لے دوں گا تو ووٹ لے لیے جی اس طرح کام نہیں چلے گا آپ پروپر اس کا حال نکالیں انشاءاللہ پاکستانی عوام اپنے فواج کے ساتھ کھڑی ہے آپ کیا کہیں گے انکل یہ جو کشمیر کے لیے پاکستان امریکہ کے سامنے جا کے آواز اٹھائی ہے کہ کشمیر کے مسے کو جل سے جل حل کیا جائے انڈیا کے پرائیم منسٹر نیرندر موڈی نے پریس کانفرنس کر لی کہ دنیا کی بڑی طاقتیں بھی کشمیر نہیں لے سکتی اور نہ ہی وہ تین سو ستر واپس لاسکتی اگر یہی حکمان ہمارے رہے جسے کمزوری ہیں تو پھر ہم لوگ بے شک نہیں لے سکتے لیکن اس کے لیے ہمیں ایک قدم اٹھانا پڑے گا پاکستانی اور مسلم اور پھر ہم لوگ یہ گھنٹوں کی بات ہے وہ تو امریکہ کو بھی انڈیا کچھ نہیں سمجھ رہا کہہ رہا ہے بڑی طاقت بھی نہیں لے سکتی سب یہ ساری کچھ بھی نہیں وہ دکھانے کے دانت جو ہے نا وہ اور ہیں اور کھانے کے اور ہیں یہ صرف اس کے جو نا ایک وقتی طور پر وہ تک نے لگا ہوئے باقی بات اس میں کچھ بھی نہیں ہم لوگ سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن ہمیں ایک محتید ہونا پڑے گا ہمیں ایک پاکستانی بند کی اور ایک مسلمان بند کی سوچنا پڑے گا پہلے ہم نے جنگ کے ارادے کیے ملک کو نقصان پہنچا انیس سو اکتر میں جنگ کا ارادہ کیا نقصان پہنچا کارگل میں اتنا نقصان پہنچا اگر ہم دوبارہ انڈیا سے جنگ کرنے کیا سوچتے بھی ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ اس دفعہ بہت بڑا نقصان ہو جائے گا کچھ بھی نہیں ہوگا ہمارے پاس ہے کہ نقصان پچانے کیلئے ہمارا کچھ نہیں ہونے والا لیکن ہمیں جو نہیں حسلہ کرنا پڑے گا ہماری فواج کے جو لیڈرٹ ہے ہماری جو سپاس لا رہے ہیں اس کو سوچنا پڑے گا کہ اپنا عوام کو ساتھ لے کے اور جو ان کو ایک فیصلہ کر رہے ہیں ہم لوگ وہاں پر تو انہوں نے کہا کشمیر ہمارے بڑی ترقی دنیا کا سب سے بڑا بریج ریل بے کشمیر پاکستان کا ہی ہے ان کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا وہ تو صرف ایک وقتی طور پر ہمیں جانے پریشان کیا حالات نے سب کچھ 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 الچھایا وہاں ان کی کیا جورت ہے کہ اتنی بات کر جاؤں میں کہہ رہے ہیں اگر آپ کہہ تو آ کے لے لو نا تو ہم لوگ لے سکتے ہیں لیکن وہی میں کہہ رہا ہے کہ ہمارے حکمران اور سب سلار حوصلہ کریں نا وہ قدم اٹھائیں کوئی بڑا سا عوام میں حوصلے ہیں عوام تو تیار ہیں ہر پاکستانی کہتا آپ پاس ایٹم بوم ہے آپ اس بات کو مان دیں کہ ہر پاکستانی چلتا پھرتا اٹومک بوم ہے یہ ہے پکی بار ہے آپ مانتا ہوں مانتا ہوں بالکل جنگ یا ایٹمی دماغوں کی دھمکی دینا یہ تو بڑی غلط بات ہے یہ تو خیر ہوتا ہے یہ ہر جگہ چلتا ہے یہ درانے کے لئے کرتے ہیں لیکن ہم لوگ یہ تو مانتے ہیں کہ ہمارے پاس ایٹم بوم بھی ہے ہم لوگ خود بھی ایٹم بوم بوم جسے آپ بتا رہی ہیں کہ ہم لوگ تو تیار بیٹھیں اور کچھ ہمارے حالات اس طرح قسم کے ہر پاکستانی کچھ چھڑوں کو پھٹنے کے لئے تیار بیٹھا ہو یہ حالات آپ یہ حالات پہنچیں لیکن چلے ایک اور آپ سے بھی رائے لیتے ہیں اگر ہم مثل کشمیر کو اگنور کر کے دو طرفہ اچھے تعلقات بڑھانے کی بات کرتے ہیں کوئی ویزا کی جابز کی فیکٹریز کی سستی بجلی کی بات کرتے ہیں کشمیر کی بجائے اگر ہم اس طرف ترقی کی طرف آئیں گے تو ملک پاکستان کو فائدہ ہوگا ہے وہ انڈیا سے ہم لے سکتے ہیں دیکھیں آپ کا جو سوال کر رہی ہیں مجھے نہیں لگتا ہے میں اپنی افزاد تک کہ یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں حالات اگر اچھے ہو کاروبار بھی کر لیں گے بزنس بھی کر لیں گے لیکن اگر آج آپ فلسطین اس کو چھوڑتے ہیں ہم لوگ کشمیر کو پہ فلسطین کا موضوع بھی بند کر دیں یہ سارے موضوع بند کر کے پہلے ہم نے اپنے تجارت اچھی کر لیں کاروبار اچھے کر لیں اس کے بعد فرصت سے بیٹھ کے بات کر لیں گے آسکال آپ بلے لگتا ہے جو ملک امیر ہوتے ہیں سب انہیں کی سنتے ہیں امیر وہ ٹائم چلے گئے ابھی تو فیصلہ کا ٹائم ہے یہ فیصلہ کرنا ہے ہم لوگوں نے کہ یہ تجارت کر لو یا مطلب ہے اپنے ازاد کرو کشمیر کو ازاد کرو فلسطین کا ازاد کرو اس کے بعد تجارت بھی ہوتی رہے گی آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے یہ فیصلے پہلے یہ فیصلے کریں تجارت یہ ہم لوگ ستر پیچھتا نرندر موڈی کو کیا پیغام دیں گے جو انڈیا سے عوام دیکھ وہ بے آکوف آدمی اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے وہ کیسے وہ تو بہت ذہین ہے اتنا کام کی ہے دنیا کے مشہور ترین آدمی آپ نے دیکھے نہیں جہاں جاتا ہے اس دلت کا باعث بنتا ہے وہ کیسے کوئی چیز آپ نے دیکھی اس کو آج تک یہ نہیں پتا ہے کہ پروٹوکول کیسے لیا جاتا ہے دنیا میں تو ریڈ کارپٹ مل رہا ہے سیڑھیوں سے گر جاتا ہے حادثہ تو کسی سے بھی وہ حادثہ نہیں ہے تمیز ہی کوئی نہیں کسی قسم کی لیڈر ایسے ہوتے ہیں دنیا جو سروے کر رہی ہے کہ دنیا کا نمبر ون لیڈر ہے دنیا تو ظاہر ہے کہ وہ ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں غیر مسلم جو ہیں وہ مسلم مالوں کے خلاف ہی جائیں گے اس کی حمایت ہی کریں گے لیکن آپ نہیں کر رہے ہیں آپ ان کو لیڈر نہیں مان رہے ہیں میں اس کو مانتا ہی لیڈر وہ ہے ہی نہیں لیڈر ہی نہیں ہے اپنے پاکستان میں کس کو لیڈر مان رہے ہیں اپنے پاکستان میں تو ایک ہی ہے جو ابھی بند ہے عمران خان وہ آ جائے انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ اور مزید اچھے حالات ہو جائیں گے انڈیا کے پرائر منسٹر کا بیان آیا کشمیر کو لے کے کہ دنیا کی کوئی طاقت جو ہے کشمیر ہم سے نہیں لے سکتی اور نہ ہی آرٹیکل کو دوبارہ لاغو کرا سکتی ہے کیا کہیں گے ہمارا یہی پیغام ہے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ان کا جو انڈیا کے پی ایم صاحب ہیں انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ ہمارا کوئی بھی پاکستان سے انڈیا سے کشمیر نہیں لے سکتا اور نہ ہی آرٹیکل دوبارہ لگوا سکتا ہے آرٹیکل لگا سکتا ہے اگر ہمارے ہمارے جو ساپ کا پی ایم صاحب تھے ہمارے جو ساپ کا پی ایم صاحب تھے ان کا یہ ایکشن تھا انہوں نے یہ میٹنگ کی ہوئی تھی پلان کیا ہوا تھا کہ آگے 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 ہم نے اپنے کشمیر کو ازاد کروانے ہیں کشمیر کو ازاد کروانے کے لیے انہوں نے بہت اچھے پلان بھی کیے تھے بہت اچھے پلان کرنے کے بعد ان کو جو یہ ہمارے جو پریزنٹ جو بھی آئے ہوئے ہیں پی ایم صاحب آنوار اللہ کارجی انواز شریف صاحب بھی آئے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم پی ایم کی سیل لیں گے میرے جہاں تک لگ رہا ہے کہ ان کا جو ٹارگٹ ہے انڈیا کا جو پلین ٹارگٹ ہے ان کا سامنا کرنے کے لیے ہمارے ایک ہی پی ایم صاحب ہیں جو ہمارا ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں انڈیا کا تو جب انہوں نے آرٹیکل ہٹایا تھا تین سو ستر تب تو عمران خان تھا نا تب کیوں نہیں کچھ کیا انڈیا نے تو کہا تھا کر لو اتنا تم لوگ کے پاس جذبے آ کے ذرا ازمالو آجو آمنے سامنے پھر ہم نے کہا بس خاموشی اختیار کرو بس خاموشی اختیار کرو کیونکہ اس وقت نئے پی ایم صاحب ابھی آئے ہی تھے تو ابھی ابھی سمجھنے میں بھی ٹائم لگنا تھا ابھی ساری ٹیم بنانی تھی ساری ٹیم بنا کر ساری ٹیم بنا کر اچھے طریقے سے پلین کر کے ہم نے ایک ہی تارگر دینا تھا یہ تارگر اس کا یہ سبجیکٹ اس کے ایک بار تارگرہ مکمل دیکھیں میں کشمیر کی بات کرتی پورے پاکستان کو کشمیر کے پیچھے لگایا ہوئے اب جب کشمیر کے اندر ڈیویلپنٹ ہو رہی ہیں کشمیر کے اوپر انڈیا کا بیان آ رہے ہیں اب جو بات ہے کرنے کی آپ سب خاموش ہیں کیوں ہم سب ہم سب اپنے پی ایم صاحب کے ساتھ اگر ہمارے پی ایم صاحب سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم سب اپنے پی ایم کے ساتھ ہیں ٹھیک ہے ہمارے پی ایم صاحب کا اپشن ہوگا تو پھر وہ ہمیں اگر ان کو دوبارہ موقع ملے گا تو میرے خیال سے جو مجھے میں نے جو سنے ہوئے ہیں ان کے جو بیان الفاظ جو میں نے خود اپنے کانوں سے سنے ہیں تو انہوں نے یہ الفاظ بولے کہ ہم اپنے کشمیر کو ایسے ازاد کرویں گے کوئی دنیا یاد کرے گی اگر ہمیں دوبارہ موقع مل جائے تو اور اگر وہ نہیں آتے تو پھر پھر تو ہمارے یہ جو بیٹھوں ہیں پی ایم صاحب جو امیدوار ہیں یہ کشمیر کے نام پر بار بار سیاست ہوگی پھر تو پھر انہیں یہ بار بار ٹاک رہے ہوں گے بار بار ٹاک رہے ہوں گے کوئی آئے گا کوئی آئے گا 77 سال ہوگے ایک عمر بیٹ گئی جی کشمیر کا نعرہ لگاتے ہوئے لیکن آج اگر دیکھیں تو انڈیا نے تو پاکستان کے ہر نعرے کا جواب دے دیا ہر چیز وہ کر دی جو پاکستان کہتا تھا کشمیر ہمارے آج انہیں نے وہ دعوے بھی ہمارے ختم کر دیے یہ سیاستانہ طور پر ہم بات نہیں کرتے ہیں پاکستانی کی ہو کے بات کریں یہ پاکستان کی ہو کے بعد ہمارے مکمرانوں کا یہ سب وجہ ان کی ہے کشمیر جنگ سے جنگ کے بغیر اداد نہیں ہو سکتا جنگے کی تب بھی نہیں ملا یہ بات پھر اٹھ جاتی ہے ہم تو مزدور آدمی ہیں جنگ کرنے سے جنگ کرنے سے کچھ بھی نہیں ہونا یہ اس کا سیاسی محل ہے یہ سیاسی معاملات ہیں یہ آپس میں اٹھا کریں اتحاد کے ساتھ ملیں گے تو کچھ بڑھنا ہے پاکستان کا ورنہ کچھ بھی نہ جنگ ہوگی جنگ سے تو اور نقصان ہوگا نقصان ہوگا ایک ملک کتنا بڑا ہے جس کے 28 صوبے ہے 15-16 لاکھ کی آرمی ہے اپنے میزائلہ ڈیفینس ہے پاکستان انڈیا کے مقابلے میں چھوٹا ملک ہے ہمارے پاس 25-26 کروڑ ہماری عوام ہیں ہم آپس صرف 4 صوبے ہیں تو جنگ میں ظاہر ہے چھوٹے کو زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے بلکل بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا ہماری سوچ میں نے کہا پاکستان کے پاس بھی ڈیفینس پولیسی اچھی ہے وہ یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں حکمران ہیں یہ کرنا نہیں چاہتے اصل میں یہ ہے کہ یہ بکے ہوئے ہیں ہماری جتنی بھی پولیٹیشنز ہیں وہ ساری بکی ہوئی ہیں ہماری کرکٹ ٹیم میچ کھلنے کے لیے جاتی ہے وہاں پہ میچ فکسنگ ہو جاتی ہے تو یہاں پہ یہ کشمیر کا مسئلہ کیا فکس کرے گے کوئی بھی ہمارا پاکستان سیاستدان جو ہے وہ اس پہ بات نہیں اٹھا سکتا سفارتی طور پر جانا ہم چاہیں تو کر سکتے ہیں لیکن احتجار نہیں کرتے ہمارے جتنے بھی حکمران ہیں وہ سارے کے سارے بکے ہوئے ہیں اور ایسے بکے ہوئے انسان کسی آپ کسی قسم کی توقعات نہیں رکھ سکتے جو بھی آتا ہے بس اپنا پیٹ بھڑتا ہے اپنے جیبیں بھڑتا ہے اور چلا جاتا ہے تو اس طرح سے کشمیر ازاد ہونے والا کشمیر کے لیے ہر ایک بندے کو کردار ادا کرنا پڑے گا اور ہر ایک بندے کو اور پاکستان کے پاس اچھی ڈیفینس پولیسیز ہیں لوگ آ کر یہاں پہ مشکے کرتے ہیں دوسرے ممالک سے مشکے کرنے کے لیے پاکستان میں آتے ہیں تو یہ کیوں آتے ہیں اس لیے کہ پاکستان کے پاس اچھی پولیسیز ہیں ڈیفینس پولیسیز ہیں لیکن یہ اپنانا نہیں چاہتے کشمیر کہتے ہیں کہ ہماری شاعر آگے لیکن شاعر آگے کے خلاف اگر کوئی بھی پروپوگنڈا ہوتا ہے جس کے خلاف مطلب کہ انڈیا ابھی سے اتنے سالوں سے جاری ہے اور مظالم کیا جا رہے ہیں مصوم بچوں پر آپ کو ترقی کر لی نا آپ تو انہوں نے آرٹیکل ہٹا دیا جب کشمیر بند ہوتا تھا وہ سارے سسٹم ہٹا دیئے ترقی کی بات ہے یو ای گلف کنٹریز آ کے وہاں پر انویسٹمنٹ کر رہی ہیں انہوں نے تو اس کی تاریخ ہی بدل دی تو تاریخ بدل دی ہے پاکستان کیوں نہیں تاریخ بدلنا اگر پاکستانی حکمرانوں کو چاہیے نا پاکستان ویسے کہتا کہ ہماری شاہر آگئے لیکن اس کے خلاف کیوں نہیں بات اٹھاتا یہ تو سفارتی تعلقات جو ہیں ان کے پساد امریکہ تک اپروچ کرتے ہیں پوری دنیا تک اپروچ کرتے ہیں ان کے اتنے اچھے سفارتی تعلقات ہیں تو آواز اٹھائیں نا بین الاقوامی سطح پر آواز اٹھائیں کہ کشمیر ہماری شاہر آگئے کشمیر ہمارا حصہ ہے مسلمان ہیں اب دیکھیں کہ فلسطین کے جو معاملات ہیں اس پر ہمارا جو ملک ہے پاکستان ہے وہ خموشوں کے بیٹھا ہوئے جتنے ایک خطے میں چھوٹا سا ملک اسرائیل ہے اس کے اردگیرد اگر آپ دیکھیں تو اتنے اسلامی ملک ہیں لیکن وہ ایک ملک جو کہ فلسطین کے پر مطلب حاوی ہوئے مسلمانوں پر حاوی ہوئے قبلہ اول ہے ہمارا محصد اقصہ اس پر مظالم کیے جا رہے ہیں کون آواز اٹھا رہے ہیں کیا بولا آپ نے آپ کیا بول رہے ہیں ہمارے جو انڈیا کے پی ایم صاحب انہوں نے اپشن کہا ہے کہ میں دنیا کے کوئی طاقت کوئی بھی طاقت ہمیں مد سے کشمیر نہیں لے سکتی اگر ہماری پاکستان کی ٹیم اگر ہمارے پاکستان کے پرسن جتنے بھی پرسن ہیں سب ہمارا ساتھ دیں اور انشاءاللہ ہمارے پی ایم صاحب کے اوپر جتنی امید ہے ہمیں جتنے پلانٹ جو انہوں نے کی ہوئے تھے اور انشاءاللہ اگر وہ ہمارے پی ایم کو موقع مل جاتا ہے تو ان کے ٹکر کے ساتھ جلے آپ پی ایم کی بات کرتے ہیں آپ بات کریں ادھر آجائیں کیا کہیں گے انہوں نے کہا پی ایم موڈی نے کہا دنیا کی کوئی طاقت نہ آرٹیکل واپس لا سکتی ہے اور نہ ہی کشمیر ہم سے لے جا سکتی ہے میں اسلام علیکم ایک بات کروں گا نہ یہ پولٹیکلی بات ہے نہ سیاست کی کوئی بات ہے میں سٹریٹ فارورڈ موڈی جی کو کہوں گا نانا بو زید چھوڑ دیں آپ اور ہم اگر جنگ کریں گے کشمیر کی ایک مٹھی مٹھی کی ایک مٹھی مٹھی کی اس کو بھی فرق نہیں پڑنا اور کچھ آپ کا گھرک ہوگا کچھ ہمارا گھرک ہوگا تو ایک کشمیر کیلئے میرے پاس ایک بیوٹیفل میسج ہے ضرور ضرور وہ ایک پیاری سی آواز میں جے جے ضرور درنا نہیں تم نے درنا نہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں یہ ان کے لئے ہے ان کے لئے ڈیڈیکیٹ ہے اللہ پاک ان کا نگبان ہے اللہ پاک ان کا وارث ہے یہ ایک ضد ہے جو ایک زبان سے نہ کہ ورلڈ وار فورس سے ختم ہو سکتی ہے کہ اخلاقیات سے ایک ہمسائیہ ہوتا ہے کمپرومائز کرنا پڑے گا انڈیا ہمارا ہمسائیہ ہے ایک ہمارا مذہب کہتا ہے کہ ہمسائیہ کا حقوق والدین سے بھی اپ ہوتا ہے ان سے بھی زیادہ ہوتا ہے تو آپ ہم آپ کے حمسائی ہیں آپ ہمارے حمسائی ہیں کچھ ہم سے محبت کریں ہم آپ سے محبت کریں گے یہ زیدیں چھوڑ دیں نرندر صاحب تو ہمیں بھی چھوڑنی پڑے گی پھر انہیں کہہ رہے ہیں اپنے لیے بھی تو کچھ فرما رہے ہیں ہم نے میں نہیں جانتا کہ ہم نے کیا کیا ہوئے لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ وہ ہمارے بہت اچھی بھائی ہیں ہم کئی سالوں سے کٹھے بھی رہتے رہے ہیں یہ تو ہم نے یہ آج آ کے دو نظریاتی نظام بن گئے ہم لیدہ لیدہ ہوگے نہیں تو ہمیں کٹھے رہتے تھے وہ بھی وقت یاد رکھیں ہم نے سیکھوڑ سال آپس میں گزارے ہیں ایک پلیٹ میں میں نے سنا ایک پلیٹ میں ہندوبہ مذہب اور ایک مسلم بیٹھ کے کھا لیتے ہوتے تھے اور آج کیوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوئے ہوئے ہیں انگریزوں کی سازش بھی ہو سکتی ہے لڑوانے کی وہ دیکھیں یہی سوچ لیں آپ کے بول